ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک بار دیکھ کے آپ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سی جڑی بوٹی ہے آپ بہت اچھے سے سے جانتے ہوں گے ہم بات کرنے والے ہیں لانگ کے حوالے سے اور یہ آپ کے کچن میں بھی موجود ہوگا اور شاید ہمارے گھر میں کوئی ایسا سالن یا کوئی بھی ایسی ریسیپی ہو جو بنتی ہو اور اس میں اس کا استعمال نہ ہو لیکن آج ہم بات کریں گے طبی حوالے سے کہ طب میں عدویاتی طور پر اس کا کیا کیا استعمال کیا جاتا ہے کیا مزاج ہے کیا فوائد ہیں کیا مقدار خوراک ہے اس سے پہلے کے ویڈیو کو آگے بڑھائیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے نام کی تو عربی زبان میں اس کو قرنفل بولا جاتا ہے اور فارسی میں اس کو میخک بولتے ہیں بنگلہ میں لارنکا بولا جاتا ہے گجراتی زبان میں اس کو رونیک کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اگر بات کریں تو کلوف بولا جاتا ہے اب یہ ہوتا کیا ہے یہ مطلب جو دونگ کا درخت ہوتا ہے اس کی یہ کلیاں ہوتی ہیں آپ کا پھول دیکھا ہو تو کھلنے سے پہلے وہ ایک کلی ہوتی ہے تو یہ سیم ایک کلی ہوتی ہے میں آپ کو ذرا قریب سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اور یہ جو اس کے درمیان میں یہ آپ کو گول سا عبرا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پتیاں ہوتی ہیں اس کی جو کہ خوشک ہونے سے پہلے سرخ رنگ کی ہوتی ہیں یہ اس کی پتیاں ہوتی ہیں جو آپس میں جڑی ہوتی ہیں پنکڑیاں کہہ لیں جیسے کہ عام پھولوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں گلاب کے پھول میں جیسے دیکھ لیں وہ کلیاں کھل جاتی ہیں جو جب کلی کھلتی ہے تو پتیاں پھیل جاتی ہیں تو یہ جو ہے یہ ایسے ہی لپٹی ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں باریک سا زیرہ مطلب ہوتا ہے بلکل باریک باریک سا دانے سے اس کے موجود ہوتے ہیں اس کے اندر اب اس کا مزے کی اگر بات کرنے ہے ذائقے کی تو تلخ ہوتا ہے اور بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے اس کی اور اس سے روگن بھی بنایا جاتا ہے اور کشید بھی کیا جاتا ہے اب بات کریں اگر اس کے مزاج کی تو گرم خوشک ہوتا ہے یہ تیسرے درجے میں تیسرے درجے میں ہی گرم ہے اور تیسرے درجے میں ہی خوشک ہے اب اس کو دونوں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے اندرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بیرونی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو پھوڑے پھنسیاں دور کرنے کے لئے بھی اس کا زماعت بھی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو جو ورم سردی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں مطلب کوئی آزاج عسم کا تھنڈا ہو جاتا ہے سرد ہو جاتا ہے تو وہاں پر اگر ورم آ جاتا ہے تو وہاں پر اس کی مالش بھی کی جاتی ہے اس کے تیل کی اس کے علاوہ جو مجلوقین ہوتے ہیں مطلب جو لڑکے یا نوجوان مشزنی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی اس کا جو ہے تلع استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ یہ مخطر ہوتا ہے سن کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو جو زکاوت حص والے مریض ہوتے ہیں ان میں جو ہے اس کا تلع استعمال کروایا جاتا ہے یا اس کو کشید کیا جاتا ہے اسی میں سے تیل یا کسی بھی تیل میں اس کو روگن کنجد میں تیلوں کے تیل کو کنجد کہتے ہیں تو اس تیل میں اس کو پکا کر بھی جو ہے روگن حاصل کر لیا جاتا ہے اب اگر بات کریں اس کے علاوہ تو اس کو موں میں چبانے سے ایک تو موں سے بدبو بھی دور ہو جاتی ہے اکثر جو پرانے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ لونگ کو پان میں رکھ کے استعمال کیا کرتے تھے اس کے علاوہ مسوروں کو طاقت دیتا ہے دانتوں کے درد کو جو ہے یہ زائل کرتا ہے اور اگر مطلب کسی دارڈ میں یا درد ہو رہا ہو تو اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ کہیں بھی آپ کسی بھی کارٹن پر لگا کے وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور جو فوری طور پر جو ہے وہ افاقہ ہو جاتا ہے درد میں اب اس کے علاوہ بات کریں تو اس کو مفرحات میں بھی شامل کیا جاتا ہے دل کو جو فرحت دیتی ہیں چیزیں اور مکوی با ہے ممسک ہے مردانہ ٹائمنگ کے لیے اچھی چیز ہے یہ تو مختلف نسخہ جاتنے وہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرنے تو زوف میدہ جگر بدحضمی اور پیٹ میں درد یا پیٹ کا پھول جانا وہاں پر بھی اس کو یا تو اس کا جشاندہ بنا کے استعمال کروایا جاتا ہے یا مختلف صفوف وغیرہ میں اس کو شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اگر کولنج وغیرہ جو انتڑیوں کے اندر ایک درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر اگر اس کو استعمال کریں گے تو تیل کو بھی آئل کو بھی بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب جیسا کہ آئل کو لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیم ویسے ہی پینے میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو جوڑوں کا درد اور کہیں بھی جسم میں درد ہو تو روگنے کنجد میں جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میں مطلب اس کو پکا کے اس کا تیل بنا لیا جاتا ہے جو مالش کے طور پر کام آ جاتا ہے اب ہم نے اس سے جو نفع خاص حاصل کیا ایک تو مکوی یہ با ہے مطلب مردانہ طاقت کے لیے بہت زبردست چیز ہے محللے اور اورام ہیں مطلب کہ سوج اتارنے کے لیے مطلب ہوا کا اخراج کرتی ہے اور حازم بھی ہے اب مزر جو اس کی اگر ہم بات کریں تو گردوں کے لیے تھوڑا یہ مزر ہوگا لیکن اس کا مسلح جو ہے سمغربی ہے گوند کیکر جسے بولا جاتا ہے اگر گوند کیکر کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مسلح ہو جائے گا اب اگر بات کریں اس کے بدل کی تو دارچینی اور جاوتری جو ہے اس کا بہترین بدل ہے ان دونوں چیزوں پر میری ویڈیو موجود ہے لنک آپ کو مل جائے گا ضرور بات کیجئے گا اب بات کریں اگر مقدار خوراک کی تو آدھے گرام سے ایک گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے صفوف کے طور پر مطلب اگر اس کا پاورڈر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں گے اس کے تیل کی تو آدھے کترے سے لے کر تین کتروں تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ